السلام علیکم guys how are you welcome to my channel and آج ہم public administration کے اندر جو topic discuss کریں گے that is similarities and differences between public and business administration یہ ایک important question ہے پیپر میں ایک دفعہ آیا ہے پھر بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ public administration اور business administration کے اندر کیا similarities اور کیا differences ہیں تو پہلے ہم differences کو discuss کریں گے تو public administration جو ہے basically یہ کیا ہے کہ یہ deal کرتی ہے it deals with the public policies, state affairs, government functions and provide various services to general public public policies کو یہ deal کرتی ہے اور state affairs کو جب ہے ہی public administration تو ظاہرہ public کے جو policies ہیں بنائی جاتی ہیں ان کے لیے یا state کے جو affairs ہوتے ہیں یا government functions ہیں ان کو deal کرتے ہوئے general public کو different services یہ provide کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا جیسے کہ government کے جو دفاتر ہوتے ہیں ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ administration کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو وہ general public کو services provide کر رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ بیوروکریسی ہے بیوروکریسی بھی public administration کے اندر آتی ہے جتنے بھی مطلب سرکاری دفاتر کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں وہ public administration کے اندر آتے ہیں اور وہ ہی ان کی انہی کے کام کو ہم کیا کہہ رہے ہیں public administration اور business administration کیا ہے it deals with operations of private organizations usually business entities کہ جو private organizations ہوتی ہیں private sector کے اندر جو management ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے دفاتر کے اندر ان کو کیا کہا جاتا ہے business administration اور یہ business entities کے اندر دونوں چیزیں ہیں private organization یا پھر business entities ان کی جو management ہے ہم ان کو business administration بولتے ہیں اب جو public administration کا scope ہے scope یہ ہے کہ یہ operate کرتی ہے government کے setup کے اندر government کا setup کیا مطلب ہوا کہ جیسے کہ machinery ہوگی infrastructure ہو گیا یا جتنی بھی facilities ان کو provide کی جاتی ہیں وہ کون کرتی ہیں government جبکہ دوسری طرف جو اس کا scope ہے یہ کیا ہے کہ it operate in private setup کہ جو بھی machinery ہے offices ہیں infrastructure ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کون provide کرتا ہے وہ private sector provide کرتا ہے نمبر 3 پہ coverage یہ چیزیں میں نے اس لیے لکھی ہیں تاکہ ان اس کے scope آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے coverage بیٹھ جائے approach بیٹھ جائے تو اس سے آپ کو پورا پوائنٹ یاد آجائے گا تو coverage کیا ہے کہ یہ covers all the territory under the jurisdiction of the government کیا مطلب ہوا کہ ایک ملک کی جہاں جہاں تک دارہ اختیار ہے اس کی جہاں جہاں تک jurisdiction ہے ظاہر ہے جتنی بھی اس کی boundary ہوگی وہاں تک اس کا اختیار ہے state کا تو اس پورے ملک کی تمام territory کے اوپر اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے cover کرتی ہے اس کا control ہوتا ہے یہ تمام پورے ملک کی جو territory ہے اس کے جو administration ہے یہ وہ اس کی under up دی ہے جبکہ اس کے اب اس کی کیا ہو سکتی ہیں multinational companies بھی ہو سکتی ہیں جو multiple countries کے اندر work کر رہی ہیں تو اس طرح اس کی جو administration ہے یہ کافی بڑی ہو جائے گی یا پھر درمیانے level کی ہو جاتی ہیں جو کچھ ایک ملک کے مختلف شہروں تک ہو سکتی ہے یا پھر بہت چھوٹی ایسا office ہوگا جو کسی ایک ہی شہر کے اندر ہے یا کسی ایک جگہ پر بنا ہوگا ہے تو مظلوب یہ اس کی different coverages ہو سکتی ہیں multiple countries کے اندر بھی کسی ایک ملک کے مختلف شہروں میں یا small city کے اندر کچھ چھوٹا سا office ہے جہاں پر manage کی جا رہی ہیں چیزیں چوتھے نمبر پہ یہ کیا ہے یہ bureaucratic approach کی جاتی ہے ہم نے bureaucratic model پڑا تھا Max Weber کا تو اس میں کیا ہوتا ہے hierarchy ہوتی ہے ایک مندہ top پہ ہے پھر اس سے نیچے پھر اس سے نیچے ہوتے ہوتے تو اس طریقے سے یہ management ہوتی ہے جبکہ اس میں egalitarian ہوتی ہے equality برابری مطلب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آپس medicine making ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس approach کو use کرتے ہوئے manage کیا جاتا ہے اب اس کی orientation کیا ہے public administration کی کہ public administration آپ دیکھتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر ہے تو administration عن طور پر welfare ہے public کے جو offices ہوتے ہیں جہاں پر سرکاری دفاتر ہیں تو وہاں پر عام طور پر free کام کیے جا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ hospitalوں کے اندر دیکھیں یا نادرہ میں یا باقی جگہوں جہاں جہاں پر بھی ہے تو وہاں پر free کام ہو رہے تھے ہیں جبکہ یہ لوگ کام ہی profit making کے لیے کرتے ہیں تو private sector ہوتا ہے وہ ظاہر ہے پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی جو orientation ہوتی ہے وہ profit making ہوتی ہے جبکہ یہ والے جو ہیں یہ welfare کے لیے اب اس کا objective کیا اس کا objective ہے ایک welfare اور دوسرا public service کرنا عوام کی حدمت کرنا یہ ایک objective ہوتا ہے جو public administration ہے اس کا جبکہ دوسری طرف اس کا objective کیا اس کا objective ہے wealth maximization کہ پیسے کمانا اور wealth accumulation کرنا private sector industry لگاتا ہے جو بھی کرتا ہے جس طریقے کا بھی کام کرتا ہے اس کا کام ایک ہی ہوتا ہے وہ ہے wealth maximization عوام کو service provide کرنی ہے کس اس کے return میں پیسے کمانے پیسے لینے تبکہ یہ free میں ہو رہا ہوتا زیادہ تھا اب یہ کیا کرتا ہے follows the policy given by government اب public administration جو ہوتی ہے یہ اس policy کو follow کرتی ہے جو government دیتی ہے اس کے تحت کام کیا جاتا ہے جبکہ یہ جس policy کو follow کرتی ہے وہ کون بناتا ہے وہ organizational policy ہوتی ہے organization بناتی ہے organization کی جو top management ہوتی ہے یا CEO ہے وہ جو policy بنا کر دیتے ہیں تو lower management یا ساری ساری جو management ہوتی ہے وہ اس policy کو follow کرتے ہیں government policy سے ان کا کوئی concern نہیں ہوتا number eight پہ کیا ہے کہ equal treatment of citizen اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری دفتر کے اندر اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ساروں کو equally treat کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے وہ فرق نہیں کرتا کہ یہ مریض جو ہے یہ کہاں سے آیا یہ ہے یا کوئی کسی base کے اوپر بھی وہ فرق نہیں کرتا اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ morality کی base پر کسی بڑے آدمی کو پہلے نمبر دے دے یا یہ اس طریقے کا مسئلہ otherwise ایک پرچی جو بنتی ہے وہ ہر ایک اپنے نمبر پہ جاتا ہے جبکہ اس طرف کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہوا کہ equal treatment تمام citizens کی جبکہ either discretion فرق کیا جاتا ہے customer اور client اگر customer آ جائے اور دوسری طرف client بھی آ جائے تو client کیونکہ ان کا permanent customer ہے اور large scale کے اوپر ہو سکتا ہے ان کی product وہ خریدتا ہو اور customer maybe first time ہے تو ان دونوں میں وہ فرق کرتے ہیں client کو زیادہ protocol زیادہ services جبکہ customer کو some time ignore کیا جاتا ہے تو یہاں پر equality نہیں ہے جبکہ ادھر equality ہے treatment کے اندر 9 پہ decision making belongs to multiple stakeholders اب کیونکہ یہ government کی level پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ public corporations جو corporations ہو گئیں یا public administration جو جہاں جہاں پر بھی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ multiple stakeholders ہوتے ہیں کہ policy making جو ہے وہ parliament سے لے کر government کی cabinet اور تمام جو لوگ ہیں وہاں سے لے کر ministers اور secretaries وہاں سے لے کر نیچے level تک تمام لوگ اس decision making کے اندر stakeholders ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر monopolistic قسم کی ہے CEO نے جو decision making کیا یا top management میں جو ایک بندہ جس کے پاس authority ہے اس نے جو decision کر دیا وہی decision follow کیا جائے گا اسی کا decision مانا جائے گا باقی جو lower level کی جو management ہے یا middle level کیا اس کو اتنا زیادہ کوئی power نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اس کے اندر stakeholders زیادہ ہیں جبکہ اس کے اندر decision making جو ہے ایک آدھ بندہ کرتا ہے اس کے بعد accountability آگئی اب accountability کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ public administration جو ہوتی ہے یہ کس کس کو accountable ہوتی ہے یہ accountable ہوتی ہے public کو سب سے پہلے پھر policy makers جو policy makers کون ہوگے executive ہوگی government ہوگی یا parliament ہوگی اس کے علاوہ public representatives public representatives کے اندر parliament آ جائے گی اور policy makers کے اندر ظاہر ہے executive آئے گی جس کے اندر PM ہے اور cabinet ہے تو یا پھر public ہے جس کو accountable جواب دینا ہے تو ان کی accountability بہت زیادہ ہے جبکہ اس کی accountability جو ہے وہ صرف organization کا جو honor ہوتا ہے وہ اپنی management سے اپنی organization کی management سے کوئی سوال جواب کر سکتا ہے کہ تم نے کوئی کام کیا کیسے کیا نہیں کیا تو اس کی accountability public policy makers اور public representatives جبکہ یہ صرف اس organization کے CEO یا honor تک محدود ہیں اس کی accountability یہاں پر appointment ہوتی ہیں competitive process کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری دفاتر میں اگر کوئی appointment ہونی ہے چاہے وہ پانچویں یا ساتویں scale کی بھی ہے یا bureaucracy کے اندر ہو رہی ہیں تو بقاعدہ طور پر کوئی exam لیا جاتا ہے competitive process ہوتا ہے جس کے اندر مقابلے میں لوگ آتے ہیں اور پھر جو پاس ہوتا ہے وہ جاتا ہے جبکہ یہاں پر personal behalf یا personal liking کی base کے اوپر بھی appointment ہو سکتی ہے یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا پھر کیا ہے کہ qualification یہاں پر required ہوتی ہے فیلپ میں کیا ہے کہ qualification required ہے جب بھی advertisement آتی ہے کسی job کے لیے تو وہاں پر بقاعدہ طور پر qualification دیکھی جاتی ہے کہ یہ بندہ کتنا qualified ہے جبکہ یہاں پر qualification کو ignore کیا جاتا ہے بلکہ work experience کو دیکھا جاتا ہے جو کہ اس organization کی productivity میں بہت زیادہ important ہے اگر وہ qualified نہیں بھی ہے work experience ہے تو ان کو وہ چاہیے جس سے پیسے کمائے جائیں یہاں پر status public servant جو public administration کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے سرکاری نوکر public servants انہیں ہم کہتے ہیں ان کا status public servants کا ہوتا ہے جبکہ جو لوگ private sector میں کام کر رہے ہیں ان کو private employees کہا گیا پھر 14 میں revenue is generated through tax taxes etc یہاں پر کیونکہ یہ profit making کیلئے نہیں ہوتے ویل فیئر کیلئے کام کر رہے ہوتی ہیں تو یہاں پر جو پیسہ جو حرچ ہو رہا ہوتا ہے ظاہر ہے پیسے تو ضرورت ہوتے ہیں ہر جگہ پر ہر دفتر میں ہر چاہیرہ جاتا ہو رہے ہیں اگر انکم نہیں ہے تب بھی تو کیا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے کہاں سے بناتے ہیں ٹیکسز سے government ڈیفرنٹ جگہوں پر ٹیکسز ٹیکس لگاتی ہے import ڈیوٹی export ڈیوٹی اس کے علاوہ FBR جو income tax اور یہ باقی general sales tax یہ چیزیں collect کرتا ہے تو وہ پھر ان جگہوں پر حرچ ہوتی ہیں جبکہ یہ تو کام ہی profit making کے لئے کر رہا تھا تو یہ جو ہے یہ یہیں سے profit بنا کر بناتا ہے اس کا revenue ٹیکسز سے آیا اور اس کا revenue یہیں سے آیا جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر 15 میں less efficient یہ اتنے efficient نہیں ہیں جتنے کے private sector ہے کیونکہ اس کا کام ہے پیسے بنانا یہ اچھی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں جنرل پبلک کو جس کی وجہ سے لوگ دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پیسے کماتے ہیں اور یہ لوگ کیونکہ welfare کے لئے ہوتے ہیں یہ ان کے پاس کچھ جائے یا نہ جائے اتنا زیادہ ان کو concern نہیں ہوتا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کی efficiency بھی کام ہو جاتی ہے تو یہ تھا comparison defenses کا similarities کیا ہیں کہ fiscal management is a major concern in both public and business administration کہ public administration کے اندر بھی اور business administration کے اندر بھی جو major concern ہے وہ fiscal management ہے پیسے کو manage کرنا major concern ہے دونوں management کے اندر کہ یہاں پر بھی major concern تو پیسہ یا نہ کہ جو financial control ہے وہ رکھنا ہے ادھر تو کام ہی پیسے کمانا ہے یہ تو کرتے ہی کام پیسے کمانے کے لئے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پہ کیا ہے both are managers and have goals to achieve اب ان کو بھی public policy بنائی جاتی ہے اور goals دیے جاتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ goal آپ نے achieve کرنا ہے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کوئی goals define کی ہوتے ہیں ہم یہ کام کریں گے اور اس طریقے سے وہ کام پورا کریں گے عوام کو service دیں گے اور پیسے کمائیں گے تو دونوں کا کیا ہے کچھ goals ہوتے ہیں جو انہوں نے management کے ذریعے achieve کرنے ہوتے ہیں پھر تیسری نمبر پہ both have to improve their reputation and efficiency with the given resources جو given resources ہوتے ہیں انہی کو use کرتے ہوئے اپنی reputation اور efficiency کو دونوں نے improve کرنا ہے اور نمبر فور پہ personal management is major concern to the missions ہر ایک جو بندہ ہوتا ہے اس نے management کرنی ہے اپنا role play کرنا ہے management کے اندر تاکہ missions یا goal جو ہیں وہ achieve ہو سکیں تو یہ تھا ہمارا similarities and differences between public and private administration کے اندر یہ important question i hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور مزید public administration کے lectures کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں and thank you